اسلام علیکم جو اس میں ہوں محمد عثمان مشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکونسر.com کا یوٹیوب آفشل چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 50.5 کے جو ہے وہ گیمنگ بیسی بیلڈ لے کے ہیں یہ بیلڈ ہم سے ریڈی کروائی ہے عمران بھائی نے ان کا تعلق ہے راول پنڈی کوہوٹا سے یہ بیلڈ جو ہم نے ریڈی کی ہے ان کے لیے اس میں جو کمپوننٹ ہم نے یوز کی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کی پرائز آپ لیڈ دوں گا آپ کو اور عمران بھائی کی سپیشل جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ ویڈیو لازمی آپ اپنے چینل پر لگائیے گا میری بیلڈ کی عمران بھائی یہ بیلڈ آپ کے لیے بنا رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بھی سپیشلی آپ کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں جو جو کمپوننٹ ہم نے یوز کی ہے ہم اپنے باقی ویوز کو بھی اس کے بارے میں بتاتے چلتے ہیں اور ان کی پرائز بھی اپڈیٹ آگے چل کے کریں گے لیکن اس ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ کے بیل کی ایک ان کو پریس کر لیں تاکہ اندانے والے تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو چلتے ہیں جی آج کی 50.5 کے بجٹ گیمنگ پی سی بیلڈیو ہے اس کی طرف اس میں جو ہم نے کمپوننٹ ہی یوز کی ہے اس کے بارے میں بتاتے چلوں تو سب سے بہلے بات کروں گا پروسیسر کی اس میں ہم نے پروسیسر یوز کی ہے وائی فائی فور جنریشن کا ہم نے پروسیسر یوز کی ہے 4590 پروسیسر ہم نے اس بیلڈ کے ساتھ جو ہے وہ یوز کی ہے اب بات کریں گے اس کے مدربورڈ کی جو اس کے ساتھ ہم نے مدربورڈ یوز کی ہے وہ ایم ایس آئی کا ایچ ایٹی ون مدربورڈ ہم نے اس کے ساتھ یوز کی ہے ٹو ریم سلوٹ کے ساتھ اور اس میں جو سٹر ڈرائیو لگنے کی جو ہے وہ چار آپشن ہے اسی طرح اس پہ آپ آج سیون فور جنیشن دیکھ کا پروسیسر جو ہے وہ اپگریڈ کر سکتے ہیں اب اس کی جو ہے وہ آوٹ پٹ کی بات کریں تو اس میں اگر آپ مدربورڈ میں اگر آپ کے گرافک کارڈ نہیں ہے تو آپ اس کو وی جی اور ایکشلی ایم ای کے تھرو بھی اس کا ڈسپلی لے سکتے ہیں اس میں دو تھری پنڈ زیرو جو ہے وہ یو ایس بی ہیں اور باقی ٹو پنڈ زیرو اس میں چار یو ایس بی لگتی ہیں اب بات کریں گے اس کی ریم کی جو اس کے اندر ہم ریم یوز کر رہے ہیں وہ چار چار جی بی کی دو سٹک ہم یوز کر رہے ہیں ٹوٹل ایٹ جی بی ہم ریم اس بیلڈ کے ساتھ یوز کر رہے ہیں سولہ سو میگا ہرچ کے ساتھ یہ ٹوٹل ایٹ جی بی ریم آپ کو اس بیلڈ کے ساتھ ملے گی لیکن دو چار چار جی بی کی سٹک ملیں گی اب بات کریں گے اس کی SSD کی تو اس کے ساتھ ہم X-Star کی 128 GB SSD اس مل کے ساتھ یوز کر رہے ہیں 6.0 جو ہے وہ SSD کی سپیڈ ہے ٹرانسفر سپیڈ ہے پاکہ اس میں جو اس کی ورنٹی ہے وہ تین سال کی ہم دے رہے ہیں تین سال کی آپ کو SSD کی ورنٹی ملے گی یہ بالکل نیو میں باکس پیک ہم یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور آپ باتیں ہیں جی اس کی HDD کی طرف اس میں جو ہم HDD یوز کر رہے ہیں وہ 500 GB کی HDD ہم اس مل کے ساتھ یوز کر رہے ہیں سی گیٹ کی 100% ہیلت اور 7200 RPM والی جو ہے وہ HDD ہم اس مل کے ساتھ جو ہے وہ یوز کریں گے اب بات کریں گے اس کے PSU جو اس کے ساتھ ہم PSU یوز کریں گے وہ 500 وارڈ کی 80 پلس برانز میں PSU اس مل کے ساتھ یوز کریں گے اس کی پرائز بھی آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں اور اس میں جو کیس یوز کر رہے ہیں ہم بالکل نارمل کیس یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس مل کے ساتھ جو ہے وہ گیمنگ کیس نہیں ہے امران بھائی اس کے ساتھ آپ نے نارمل کیس لگوا ہے تو نارمل کیس بھی آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں اب لاسٹ پہ بات کریں گے اس کے ساتھ جو ہم گرافی کارڈ یوز کر رہے ہیں وہ RX480 8GB گرافی کارڈ اس بل کے ساتھ یوز کر رہے ہیں 256 بٹ کا گرافی کارڈ اس بل کے ساتھ ہم یوز کریں گے تو یہ دی فرینڈزی ہے سپیسیلکیشن 50.5 کے بجٹ گیمنگ پیسی بل جو ہم نے کی ہے امران بھائی کے لیے اس کی سپیسیلکیشن اب ان کی پرائز آپ ڈیٹ آپ کو دیتا چلو تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پروسیسر کی اس کا جو پروسیسر ہم یوز کر رہے ہیں آئی فائی فور جنیشن کا 4590 پروسیسر ہم اس بل کے ساتھ یوز کر رہے ہیں جس کی مارکٹ پرائز ہو وہ تیگریمنٹ سیونٹی فائی فنڈڈ ہے لیکن ہم سیون تھاؤزنڈ میں اس بل کے ساتھ یوز کریں گے 4590 اس کا موڈل ہے اب بات کریں گے اس کے مدربورڈ کی جو اس کے ساتھ ہم مدربورڈ یوز کر رہے ہیں ایچی ٹی ون مدربورڈ ہم اس بل کے ساتھ یوز کر رہے ہیں جس کی جو مارکٹ پرائز ہے وہ ففٹی فائی فنڈڈ سے سکھ تھاؤزنڈ ہے لیکن ہم اس بل کے ساتھ جو ہے وہ فائی فاؤزنڈ میں یوز کریں گے اب آتے ہیں جی ریم کی طرف تو اس میں ہم ریم یوز کر رہے ہیں وہ چار چار جی بی کی دو سکھ ہم یوز کر رہے ہیں سولہ سو میکہ آرز والی ٹوٹل ایٹ جی بی ریم اس بلڈ کے ساتھ یوز کر رہے ہیں جس کی مارکٹ پرائز تقریبا فورت ہاؤزر بن دیا لیکن ہم تھائٹی فائف انڈرڈ میں اس بلڈ کے ساتھ جو ہے وہ یوز کریں گے اب بات کریں گے اس کی ایس ایس ڈی کی اس میں جو ہم ایس ایس ڈی یوز کر رہے ہیں ایک سٹار کی وان ٹو ایٹ جی بی ایس ایس ڈی ہے بلکل لیو میں اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو تری یئر ورنٹی ملے گی اس کی ڈی ڈ اور بن کی ورنٹی بھی آپ کو ملے گی اس کی جو مارکٹ پرائز وہ تھائٹی فائف انڈرڈ ہے لیکن ہم تھری تھاؤزر میں اس بلڈ کے ساتھ جو ہے وہ یوز کریں گے اب اس میں جو ہم ایس ڈی ڈی یوز کر رہے ہیں جی فائف انڈرڈ جی بی ایس ڈی ہم یوز کر رہے ہیں سی گیٹ کی ہنڈر پرسنٹ ہیلتھ کے ساتھ سیونٹی دو ہنڈرڈ آر پی ایم ہے اس کی جو مارکٹ پرائز ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ ہے لیکن ہم ٹو تھاؤزر میں اس بلڈ کے ساتھ جو ہے وہ یوز کریں گے اب آتے ہیں جی اس کے پی ایس ڈی کی طرف جو اس میں فائف انڈرڈ وارڈ کی پی ایس ڈی ہم اس بلڈ کے ساتھ یوز کر رہے ہیں جس کی مارکٹ پرائز فورٹی فائف انڈرڈ ہے لیکن ہم ٹو تھاؤزر میں اس بلڈ کے ساتھ یوز کریں گے اور اب آتے ہیں لاسٹ کیس کی طرف جو اس کے ساتھ ہم کیس یوز کر رہے ہیں نارمل کیس ہم اس بیلڈ کے ساتھ یوز کر رہے ہیں جس کی پرائز 2000 ہے لیکن ہم جو ہے وہ 1500 یعنی کہ پندرہ سو روپے میں اس بیلڈ کے ساتھ جو ہے وہ یوز کریں گے اب لاسپ رہ جاتا ہے جی گرافی کارڈ جس کا سب سے زیادہ آپ کو انتظار رہتا ہے جس کی پرائز کا تو اس میں ہم جو گرافی کارڈ یوز کر رہے ہیں وہ XFX کا RX480 8GB 256 بیٹ گرافی کارڈ اس بیلڈ کے ساتھ یوز کریں گے جس کی مارکٹ پرائز 26000 سے 28000 چاہ رہی ہے لیکن ہم 24000 میں اس بیلڈ کے ساتھ جو ہے وہ یوز کریں گے اسی پرائز پر آپ کو 4GB کے گارڈ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے 964GB ہے اور 974GB 4GB کے گارڈ آپ کو اس پرائز پر ملتے ہیں لیکن ہم 8GB کا گرافی کارڈ آپ کو اس پرائز پر دے رہے ہیں 24000 میں تو فرنز یہ تھی اس کی پرائز اور سپیسیفکیشن جو ہم نے بتائی ہے اور یہ بیلڈ ہم نے عمران بھائی کے لیے کی ہے جن کا تعلق راول پنڈی کوہٹا سے ہے تو اب اس کی ورنٹی کی بات کریں تو اس کی ورنٹی جو ہے وہ آپ کو 1 month ملے گی جس میں dead اور burn ورنٹی نہیں ہوتی no display no warranty آپ نے سنا ہوگا تو اس میں بھی یہی سین ہے کہ no display no warranty اس کے علاوہ artifacts کی آپ کو 1 month کی ورنٹی ملے گی کوئی بھی problem آتا ہے کوئی بھی issue آتا ہے تو نیچے سکرین پہ ہمارا number short ہے وہاں پہ جا کے ہم سے contact کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی shipping کی بات کریں گے تو اس کی shipping پورے پاکستان میں ہے پورے پاکستان میں ہم shipping کرتے ہیں اس کی اور free shipping کرتے ہیں shipping cost آپ نے pay نہیں کرنی shipping cost ہم خود pay کرتے ہیں آپ نے جس اپنی build کی ہیں آپ نے جو component ہم سے بائے کی ہیں ان کی جو ہے وہ price pay کرنی ہے باقی جو ہے shipping ہم جو ہے وہ خود آپ کو کروا دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ comments بھی کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں whatsapp پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ یہ build buy کرنا چاہتے ہیں تو نیچے سکرین پہ ہمارا number short ہے وہاں پہ جا کے ہم سے contact کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری website www.sconser.com کو بھی visit کر سکتے ہیں اگر آپ physically آنا چاہتے ہیں تو نیچے description میں ہماری shop کا address ہے آپ وہاں سے address لے کے بھی ہمارے بعد پہنچ سکتے ہیں تو مجھے نہیں پھر اجازت ملتے ہیں next video میں نئے content کے ساتھ اللہ حافظ